بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمنگ نون کی حکومت بہت سنجیدہ ہے پنجاب میں تعلیم کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اسی ٹھیک کرنے کے نظام میں ایک ایسی تبدیلی بھی لائی گئی جس کو یہ کہا گیا حکومت پنجاب کی جانب سے کہ پنجاب میں جو بچے وہ بچے جو سکول نہیں جا سکتے ان کو سکول بھیجنے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے دوہزار سولہ میں ناظرین حکومت پنجاب یعنی پاکستان مسلمنگ نواز یعنی سابق غزرالہ پنجاب شباز شریف صاحب نے کئی اس حوالے سے اہم اقدامات کیے وہ اہم اقدامات اس وقت تو بہت زیادہ اپریشیٹ کیے جا رہے تھے وہ اہم اقدامات اس وقت بہت زیادہ لوگ ان کی تعریفیں کر رہے تھے لیکن آج جب وہ حکومت جا چکی ہے نئی حکومت پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی بن چکی ہے تو وہ سابقہ حکومت کے جو کارنامے ہیں سابقہ حکومت کے جو پول ہیں توورڈز ایڈوکیشن وہ ہمارے سامنے کھل کر آ رہے ہیں ایک ایسا ہی کارنامہ ایک ایسا ہی انکشاف ہمارے سامنے ہوا کہ جب دوہزار سولہ میں حکومت پنجاب نے بچوں کی تعداد چونکہ پنجاب میں سکول جانے والوں کی بہت زیادہ ہو چکی تھی اور نئے سکول بنانے کے بجائے حکومت پنجاب کے محکمہ سکول نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ سکولوں کے اندر ڈبل شفٹ شروع کی جائے یعنی کہ سکول وہی رہے گا اور اس سکول میں دوسری شفٹ میں بچوں کو پڑھایا جائے گا اور وہ اساتذہ باہر سے ہائر کیا جائیں گے یعنی کہ پرائیوٹ لوگ ہائر کیا جائیں گے جو سکول میں آئیں گے اور ان بچوں کو تعلیم دیں گے یہ جو پروجیکٹ تھا یہ جو محکمہ سکول کا کارنامہ تھا یہ اس وقت بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا تھا تمام لوگ اس کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے لیکن حیران کن طور پر یہ ناظرین آج تقریباً ڈیڑھ سال گزر جانے کے بعد انکشاف ہوا کہ وہ تمام اساتذہ جنہوں نے دوسری شفٹ میں بچوں کو پڑھانا تھا ان کو ان کا موافضہ نہیں دیا گیا ان کو ان کی فیس نہیں دی گئی ان کو ان کی سیلریز نہیں دی گئی وہ سیلریز کیوں نہیں دی گئی وہ سابقہ حکومت نے کیا پلان ترتیب دیا تھا کہ یہ جو دوسری شفٹ میں بچوں کو پڑھایا جائے گا ان کے اساتذہ کو موافضہ کہاں سے دیا جائے گا سابق وزیر تعلیم نے کیوں اس پر پلاننگ نے کی اس پر آج ہم بات کریں گے بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس تمام تر صورتحال میں اہم بات یہ ہے ناظرین کہ نو منتخب وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے جو اپنی پہلی تقریر کی تھی اس میں انہوں نے ایک بات کا اندیا دیا تھا اور انہوں نے جو فوکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو بچے سکولوں سے باہر ہیں یعنی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے سکول نہیں جا سکتے ہماری اولین کوشش ترجیح یہ ہوگی کہ ہم ان بچوں کو سکولوں میں لے کر جائیں انہوں نے بھی سیکنڈ شفٹ یعنی دوسری شفٹ لگانے کا اندیا دیا تھا تو جو پہلے سے پنجاب میں دوسری شفٹ کے بچے دوسری شفٹ کے ساتذہ پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں غیر تدریسی عملہ کام کر رہا ہے ان کو موافضہ نہیں دیا گیا تو کیا فیوچر میں یہ چیز کامیاب ہو سکتی ہے اسی پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ پروگرام کے آغاز میں دو ایسی ٹیچرز موجود ہیں ناظرین جو دوسری شفٹ کے وہ اس پروگرام کے تحت بچوں کو پڑھا رہی تھے لیکن ان کو موافضہ نہیں دیا گیا ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے پروگرام کا آغاز انہی سے کریں گے اور پھر آگے چل کر اسی اہم موضوع پر بات کریں گے پروگرام کے آغاز میں رضیہ رانہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ تشریف اکتی ہیں امبرین صاحبہ یہ دو ناظرین اساتذہ ہیں جو دوہزار سولہ میں جو میں نے تعرف کروایا کہ ایک ایسا پروگرام پلان کیا گیا تھا کہ دوسری شفٹ سرکاری سکولوں میں شروع کی جائے تاکہ نئے سکول بنانے کی بجائے دوسری شفٹ میں بچوں کو پڑھایا جائے یہ کتنا اچھا تھا اقدام اور اس اقدام کا بیڑا غرق کس نے کیا اسی پر ہم بات کریں گے رضیہ رانہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا بنین صاحبہ بہت شکریہ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا کہہ کر آپ لوگوں کو ہائر کیا گیا تھا کیوں آپ لوگوں کو معافضہ نہیں دیا گیا اور ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دی جگہ کہ یہ معافضہ آخر کب سے نہیں دیا گیا اور کبھی آپ نے اس معافضے اس سیلری جو آپ ظاہرہ کام کر رہے تھے اس کی تنخواہ آپ لوگوں کا فرض تھا جو آپ کو تنخواہ نہیں دی گئی کبھی آپ لوگوں نے ان سے جا کے پوچھا وہ تنخواہ نہ دینے کا جواز کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت اچھا ہے کہ آپ لوگوں نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنا یہ جو ماضی میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہم اس کا اصحار کر سکیں ادربائیس تو ہم اپنی تنخواہوں کے لیے جہاں بھی جاتے ہیں وہ کوئی وہاں پر ہمیں شنوائی نہیں ہوتی ہمیں ڈیڑھ سال پہلے یہ پروجیکٹ شروع ہوا ٹھیک ہے پالیسیز بنتی ہیں گورنمنٹ بناتی ہے ماہرین تعلیم اس پر بحث کرتے ہیں بات کرتے ہیں آئی ڈونٹ نو کہ یہ کہاں تک بہتر ہوتا ہے کہ یہ پیپر ورک ہوتا ہے یا اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن جب ہوتی ہے تو یہ بڑا ایک جامع قسم کا پلان ہونا چاہیے ان کے پاس لیکن ایسا جب بعد میں ہم اس میں آئے اس فیلڈ میں تو ہم نے محسوس کیا کہ اس پہ کوئی جامع کوئی وہ نہیں ہے پلان نہیں ہے اس کا ایڈوکیشن دینے کے لیے وہ بچوں کے لیے بلا رہے ہیں یہ سب دکھاوا کہ سیکنڈ شفٹ میں آپ آ جائیں یہاں پر ہم جی بیروزگاری کم کر دی گئی ہے ٹیچرز بلا لیے گئے ہیں یہ کہاں تک یہ انصاف ہے کہ ایڈوکیٹر جو ہے وہ گریجویٹ ہیں ماسٹرز ہیں اور ان کو آٹھ ہٹھ ہزار تنخواہ دی جاری ہے لیکن بیروزگاری اتنی تھی کہ آٹھ ہزار اور چھ ہزار پر بھی ہم لوگ آنے کے لیے تیار ہو گئے اس کے باوجود ڈیڑھ سال گزر گیا ہے ہمیں ہمارا معافضہ نہیں دیا گیا ہم کس سے جا کر لیں کوئی کہتا ہے ادھر جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں ہمارے پاس تو یہ سسٹم ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو اس کا اختیار ہی نہیں ہے کس کے پاس اختیار ہے ڈیڑھ سال سے ہم کہاں سے معافضہ لیں کو پیسے نہیں ملے تو کبھی آپ لوگ گئے ہیں کسی جو سابق وزیر تعلیم تھے شہباز شیف صاحب بہت ان سے ملنا ناممکن ہوتا ہے ان سے ملنا ناممکن ہوتا ہے تقریبا ہم لوگ اور جو خاص طور پر یہ شکایت لے کے جاتا ہے تو ہم آپ کے میڈیا کی پساست سے ہم یہ بات کریں گے کہ جو اس طرح سے جاتا ہے اس سے تو بالکل ہی نہیں ملا جاتا اس کو بعد میں نوکری بھی نہیں ملتی اس سے بھی جو ہے اس سے بھی نکال دیا جاتا ہے صحیح ہے عمرین صاحبہ آپ بتائیے گا کہ آپ بھی اسی پروگرام کے تحت ہی دوسری شفٹ میں بچوں کو پڑھا رہی تھی اور کیا آپ کو بھی سیلری نہیں ملی کیا آپ کی کبھی کسی سے ملاقات ہو کسی سے مطالبہ کیا کہ جو میرا فرض ہے وہ مجھے دیا جائے بلکل ایسا ہی ہے میں بھی اسی پروگرام کے تحت مجھے بھرتی کیا کہتا پہلے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ ہم لوگ بے روزگار ہیں ہم لوگ کو اسی بہنے تھوڑا روزگار ملے گا کیونکہ گریجویٹ جو ہے گریجویشن ہم لوگ کی کوالیفیکشن ہے گریجویشن کے لئے آٹھ ہزار جو ہے وہ بلکل کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ نے اپنا گھر چلانا ہو کسی کسی کھاتے میں نہیں آتے لیکن کیونکہ بے روزگاری تھی ہم لوگوں نے کہا چلیں ہم تھوڑا سا شروع کرتے ہیں تو اس پروجیکٹ میں ہم لوگوں نے اپنے آپ کو انرول کیا ہم لوگ اس میں آئے لیکن ڈیڑھ سال تک کوئی تنخواہ نہیں ملی گئی اور کسی سے بات کیا کرنی کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا آپ میڈیا یہ جس کے ذریعے ہم اپنے مطالبہ جو ہیں وہ آگے تک پہنچاتے پہلے بھی کوشش کی پہنچانے کی اور اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے مطالبہ تک پہنچیں تاکہ ہمارے مسائل کو حل کیا جا سکے ہمیں جو ڈیڑھ دیر سال سے تنخواہ نہیں ملی ہمیں ملے دوسرا یہ کہ اگر سیکنڈ شیٹ میں سکول کھولیں ہم گریجویشن اگر وہ سکول کی تعداد بڑھا دیتے ہیں تو ہم گریجویٹ لوگوں کو جو ہے وہ ایسا پرائیویٹ کرنے کی بجائے ہم لوگوں کو بھرتی بھی تو کر سکتے ہیں ایسا ٹیچر بھی تو رکھا جا سکتا ہے تو وہ اس طرف کیوں نہیں آتے اگر ایک گریجویٹ نے اٹھ آٹھ ہزار کے اوپر پرائیویٹ ہی پڑھانا ہے تو اگر وہ گریجویٹ جو ہے اگر اس کلاس کو بارویں کو یا فرسٹیر سیکنڈیر کو پڑھا سکتا ہے سیکنڈ ٹائم میں وہ مورننگ میں بھی پڑھا سکتا ہے اس کو اور جہاں تک وزیراعہ تک بہت پہنچانے کی ہے تو ان تک پہنچنے کے لیے پہلے نیچے کے بڑے مرحلے ہوتے ہیں جانے کے لیے وہ آپ پہلا مرحل نہیں کروز کر پاتے ہیں تو آپ نے وزیراعہ پنجاب تک کہاں جانا ہے بلکل صحیح بات ہے ناظرین یہ وہ سابقہ حکومت کے کارنامے ہیں سابقہ حکومت کی کارگردگی ہے تعلیم کے حوالے سے جو آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس پر بہت زیادہ کرتے ہیں کہ ہمارے سرکاری سکولوں میں جو اساتذہ ہیں جو اساتذہ کا میار ہے جو لیول ہے وہ بڑا ناقص ہے وہ بڑا کم ہے لیکن جب آپ اپنے گریجوئٹ ٹیچرز کو آٹھ ہزار روپیہ دیں گے اور وہ بھی ڈیٹھ سال تک نہیں دیں گے تو کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے سرکاری سکولوں کا نظام کتنا بہتر ہو جائے گا آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کا ٹیچر آپ کے سٹوڈنٹ کو کتنی میاری تعلیم دے سکتا ہے جب کہ آپ اس کو آٹھ ہزار روپیہ یعنی کہ آج کے دور میں آپ اس کو آٹھ ہزار روپیہ کہہ رہے ہیں دے نہیں رہے تو پھر آپ اس سے یہی توقع کریں کہ آپ کے سرکاری سکول کا نظام اسی طرح تباہ ہوتا رہے گا رضیہ رانہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو تھا جو آپ نے بھی فرمایا کہ یہ ایک اچھا انیشیٹیو تھا اور اس ٹیم لگ رہا تھا کہ بہت اچھا ہوگا تو کیا آپ کو لگتا ہے اس کی پلاننگ نہیں تھی حکومت کے پاس سابقہ حکومت کے پاس مسلمی نواز کی کہ جب جو لوگ یہ بھرتی کیے جائیں ان کو پیسے کہاں سے دیے جائیں گے اور یہ ٹوٹل کتنی تعداد تھی ٹیچرز کی جن کو پیسے دینا ناممکن ہو گیا یعنی کہ آٹھ ہزار روپیہ دینا ٹیچرز کے لیے ناممکن ہو گیا ٹیچرز کو دیکھئے پلاننگ تھی یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتی لیکن جو بات کے حالات ہیں جس طرح یہ سسٹم چل نہیں سکا ہے ان سے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلکل پلاننگ نہیں تھی اور جسٹ فیور لینے کے لیے عوام کی کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہم نے اب سیکنڈ شفٹ لگا دی اب یہ اتنے ٹیچرز کو بھرتی کر لیا ہے اس کی تعداد بھی میں نہیں جانتی جتنے بھی بہرحال جتنے بھی سیکنڈ ٹائن سکول لگے ہیں اس میں جتنے بھی اساتزہ اس وقت انہوں نے لگائے ہیں آٹھ ہزار پریز ہی ان کا چولہ تو چلائیں ان کا گھر تو چلائیں وہ کنمیس لگا کر آ رہے ہیں وہ ڈیڑھ سال سے کہاں سے لے رہے ہیں پیسہ کس طرح کر رہے ہیں گزارا یہ نہیں سوچا ہم لوگ تو دیکھیں ہمیں اگر ایک محنت کے لیے بلائے جاتا ہے ہم تنخواہ کے لیے بلائے جاتا ہے ہم بھی محنت کرتے ہیں ایک اس کا معافضہ بھی ہمیں دیا جانا چاہیے جس کا وعدہ کی ہے تو ہر گورنمنٹ سے ہم یہی توقع رکھیں گے کہ وہ وعدے کریں گے بس اور ان کو پورا نہیں کریں گے اسی طرح سکولوں کا بھی سیکنڈ شفٹ لگا دیئے جس سیکنڈ شفٹ بنا دیں گے ہم بھائی اس کی ریکوائرمنٹ تو پوری کریں اس کی بیلڈنگ دیں اس کی جو فسلیٹیز ہیں ان کو وہ دیں اسادزہ کے نام ٹھیک ہے بے روزگاری سے کم ہوگی لیکن ایک طرف جہاں گلی گلی میں پرائیوٹ سکول کھلے ہوئے ہیں جگہ جگہ اکیڈمیز کھلی ہوئی ہیں وہاں بھی تو بچے اور بچیاں ہیں جو تعلیم دے رہے ہیں تو کیا وہ بے روزگار نہیں ہو جائیں گے ان کو کہاں ایڈجسٹ کریں گے جو آپ پرائیوٹ اکیڈمیز اور سکول کی بات کریں ہیں وہ پرائیوٹ سکول اور اکیڈمیز کے ہوتے ہوئے کیا یہ جو دوسری شفٹ شروع کی گئی تھی یہ ناکام ہو جائے گی یہ اچھا منصوبہ تھا آپ کی نظر میں نہیں اچھا منصوبہ نہیں تھا بلکل نہیں یہ تو یا تو دیکھیں اب عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو اور ہم اچھی توقع رکھ رہے ہیں ان سے کہ اگر یہ اعلان کیا تو اس پر امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے کہ اسادزہ اور پروفیسر کے لیے اکیڈمیز میں پڑھانا جو ہے وہ انہوں نے ممنوع قرار دے دیا ہے سیکنڈ ٹائم جب وہ نہیں پڑھائیں گے ان کے اکیڈمیز نہیں وہ ٹوشن سینٹر نہیں کھولیں گے تو سیکنڈ شفٹ سکولوں میں تو بچے آئیں گے بلکل ٹھیک ہے اور پھر انہی اسادزہ کو نہیں نئے بچوں کو اور نئی بچیوں کو جو گریجویٹ ہیں ماسٹر ہیں ایم فل ہیں پی ایج جی ہیں ان کو لائیں سیکنڈ شفٹوں میں ان کو بقاعدہ طور پر بھرتی کریں ان کی تنخواہ دیں وہ تنخواہ کا اجراہ کریں انہوں نے وہی سہولت دیں جو فرس ٹائم والوں کو دیئے اس کا بقاعدہ ایک پل پلان ہونا چاہیے چلیں بلکل ٹھیک ہے ہم آپ سے یہ بات ضرور کریں گے کہ کیا جو عمران خان صاحب کا پلان ہے اس میں پی سکیل بھی بہتر ہونا چاہیے ٹیچرز کا بلکل 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 اس لیے کہ صرف اور صرف پاکستان میں جو سب سے مظلوم طبقہ ہے وہ ٹیچرز ہیں انفرچنیٹی اور دیکھئے سیکرٹیریٹ ہے یا دوسرے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو ہم سے زیادہ فسلیٹیز ہیں میڈیکل کی سہولت ہے وہ ہسپٹلز میں جا کے علاج کروا سکتے ہیں کرمینس اللاؤنس ان کی تنخواہیں ہم سے زیادہ ہیں ان کے دیگر اللاؤنسز ان کو دیے جاتے ہیں جبکہ ٹیچر بیچارہ جو ہے وہ تیس تیس سال پرموشن کے لیے انتظار کرتا ہے اس کی پرموشن نہیں ہوتی وہ اپنی ایجوکیشن کو بڑھا رہا ہے وہ بہتر سے بہتر کی طرف جا رہا ہے کہ میں سکول میں آگیا ہوں بچے کو پڑھانے آگیا ہوں تو اب میں نے اپنی ایجوکیشن بہت سے لاکھوں ہمارے اسادزہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ایجوکیشن کو امپروف کیا ہے اور وہ مینتی بھی ہیں میند کرتے ہیں لیکن ان کو میند کا صلح وہ نہیں مل رہا امین صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا انفورچنیٹر ظاہر ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دو اسادزہ ہمارے سامنے بیٹھے میں ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تنخواہ نہیں ملی گلشتہ ڈیٹھ سال سے ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ سرکاری سکولوں کا میارے تعلیم کیسے بہتر ہوگا کیسے بہتر ہوگا جب اسادزہ کو تنخواہ نہیں ملے گی ایک اسادزہ ایک ٹیچر جو کسی دوسرے شہر سے بچوں کو پڑھانے آ رہا ہے وہ گزارہ کیسے کرے گا جب تک اس کو ڈیٹھ سال سے تنخواہ ہی نہیں دی جائے گی اس کا گزارے کے لیے یہ کہ آپ اپنے سکولز کو جو ہیں وہ زیادہ سکول کی تعداد کو بڑھائیں سیکنڈ شیف میں پرائیوٹ ٹیچرز آپ ہائر کرنے کی بجائے جو پرائیوٹ ٹیچر آپ ہائر کر رہے ہیں جن کو آپ تنخواہ نہیں دے رہے ہیں آپ بقاعدہ وہاں پر ٹیچرز ہیں وہ جیسے مورننگ میں پرمننٹ ٹیچرز کو ہائر کر جاتے ہیں ویسے سیکنڈ شیف میں اگر آپ نے لگانی ہی ہے تو پروپر ٹیچرز کو ہائر کیا جائے ٹھیک ہے جو آپ نے ایون کے جو سیکنڈ ٹائم میں ٹیچرز پڑھا رہے ہیں ہم لوگ گریجویٹ پڑھا رہے ہیں ایم فیل پڑھا رہے ہیں آپ ہم ہی کو ریکروٹ کریں یعنی کہ ہم لوگ میں اتنی کوالٹی تھی تو ہم لوگ پڑھا رہے ہیں تب ہی تو آپ لوگوں نے ہم لوگوں کو وہاں پر اس پروجیکٹ میں شامل کیا ہے نا تو یعنی کہ ہمیں صرف اس پرائیوٹ تک کی کوالٹی ہے کہ ہم گورنمنٹ سکول میں ایزا ٹیچر وہاں پر کام نہیں کر سکتے دوسرا یہ کہ ٹیچنگ جو ہے وہ میرا شوق ہے ٹھیک ہے میں شوق سے پڑھاتی ہوں لیکن شوق کے ساسات آپ سارا کچھ اپنا شوق پر نہیں لگا دیتا اگر آپ اپنے شوق کے لیے کچھ کرتے تو آپ اپنے شوق سے کچھ حاصل بھی کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو اپنے شوق سے کچھ ملتا نہیں تو آپ کا شوق آپ کا شوق نہیں رہتا آپ کا برڈن بننا شروع ہو جاتا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ٹیچنگ کو جو ہے وہ جو لوگ شوق سے کرتے ہیں جو اپنے دل سے کرتے ہیں ان کے لیے برڈن نہ بنائیں ان کی تنخواہ بلکل جو ہے ان کی تنخواہ ان کے ٹائم پر ان کو دیں جب آپ ایسا رویہ رکھیں گے کہ ٹیچرز کو تنخواہیں نہیں دیں گے تو کون بندہ آکے ٹیچنگ کے شوق کو آگے بڑھائے گا وہ آئے گا بیٹھے گا خانہ پوری کرے گا چلا جائے گا لیکن جب تنخواہیں نہیں ملے گے وہ تو خانہ پوری کے لیے بھی نہیں آئے گا بلکہ ٹھیک ہے چونکہ نئی حکومت بن چکی ہے نئے وزیر تعلیم صاحب بھی آ چکے ہیں مرادراز صاحب اور ہم ان سے یہ توقع بھی کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ تعلیم کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کام کریں گے آپ لوگ کیا مطالبہ کرتے ہیں نئے وزیر تعلیم سے نئے وزیرالہ پنجاب سے نئے وزیراعظم صاحب سے کہ پہلے وہ تمام تنخواہیں ان اساتذہ کی کلیر کیے جائے بلکل اس کے بعد یہ جو سیکنڈ شفٹ کا معاملہ ہے کہ سیکنڈ شفٹ میں اساتذہ کو پڑھایا جائے ان کو سرکار ان کو ریکور پرائیوٹ کیا جائے ایز یا گورنمنٹ پوست پہ کیا جائے وہ آپ کا کیا مطالبہ ان سے میرا مطالبہ یہی ہے کہ جو ڈیچر ہم لوگ پہلے جو کام کر رہے ہیں ہم لوگ کو ڈیر ڈیٹ سال کے ساتھ سے تنخواہ نہیں دے گی پہلے تو ہمارے وہ پچھلے جو ہیں ان کو کلیر کیا جائے دوسری اس کے بعد یہ کہ جو ہم ٹیچر کو پرائیوٹ کیا ہے وہاں پر ہم لوگ کو ایزا سکول ٹیچر جو ہے وہاں پر بھرتی کیا جائے دوسرا ہم لوگ کی تنخواہ جو ہے وہ مورننگ سے زیادہ ہونی کیونکہ ایک تو ہم سیکنڈ ٹائم میں آ رہے ہیں گرمیوں میں تو چلے آپ کو اندھیرہ اتنا جلدی نہیں ہوتا ٹھیک ہے سردیوں میں اگر آپ کا اگر سکول جو ہے سیکنڈ ٹائم پہ سکول ہے وہ کسی اندرون شہر سائٹ پہ والڈ سٹی کے اندر آیا کافی تنگ گلیوں میں جا کر ہے تو وہاں پر تو چار بجے سے ہی اندھیرہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو ایک فیمیل اگر جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم میں پڑھا رہی ہے تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس کے ساتھ اس کے گھر والوں کو کتنی پریشانی ہوگی اس کو کیا پڑھی ہے کہ وہ اتنی مطلب آٹھ ہزار تنخواہ میں آئے اور اتنے اندر جائے پہلے اور اس کے بعد اندھیرہ گھوپ اور گلیاں سنسان اور اس نے پھر وہاں سے واپس بھی آنا ہے تو سیکنڈ ٹائم میں جو ہے ان کو انیشیئیٹیو یعنی کیونکہ جو کیا کہتے ہیں پی ہے وہ فرس مورننگ سے زیادہ ہو تاکہ کہ وہ اپنے کام کو ان کو پتا ہو کہ اگر ہم اتنی مہنے سے آ رہے ہیں اتنا رسک اپنا دے رہے ہیں اتنا رسک میں آ رہے ہیں تو ہم لوگ کو کچھ مل بھی رہے اور ان کو جو ہے وہ ایزا پرائیوٹ نہیں ایزا پرمنن ٹیچر کیا جائے کیونکہ ان میں اتنی کوالی فیکشنز ہیں وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں اگر وہ ان پر کوالی فیکشنز نہ ہوتی ان میں اتنی کیا کہتے ہیں وہ صلاحیتیں نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ ایک ٹیچر نہیں بن سکتے ٹیچر بننا کہنا بڑا سان ہے لیکن ٹیچنگ کرنا بہت مشکلی دام ہے رضی اران صاحبہ یہ بتائیے گا آپ کا کیا مطالبہ ہے اور عمران خان صاحب جو بار بار بات کر رہے ہیں کہ ہم تعلیم کے نظام کو بہتر کریں گا خاص طور پر وہ بچے جو سکول نہیں جاتے ان کو بھی سکول لے کر جائیں گے تو اس کے لیے نئی بیلڈنگ بننی چاہیے نئے سکول بننے چاہیے یا یہی سیکنڈ شفٹ والا جو پولیسی ہے اسی کو عمران خان صاحب کو کانٹینیو کرنا چاہیے اور آپ بینگ ای ٹیچر یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ تمام اساتذہ جن کو جن کو تنخائیں نہیں ملی بھی ایک ڈیڑھ سال سے پہلے ان کی وہ تنخائیں کلیر کیے جائیں اور ان کا پیسکیل بہتر کیا جائے اچھا کیا جائے اور ان کو گورنمنٹ پہلے ریکیور کرے اور اس کے بعد یہ سیکنڈ شفٹ والا معاملہ شروع کیا جائے جی بلکل جو پہلے سے مسائل ہیں جو گزشتہ ماضی میں ہمارے ساتھ ہوا ان مسائل کو پہلے حل کیا جائے اس کے بعد یہ جو پالیسیز ہیں ایڈوکیشن کے لیے ایمپروومنٹ کے لیے بیٹرمنٹ کے لیے بچوں کی یہ ہونی چاہیے یہ بنتی رہتی ہیں اور ستر سال سے بن رہی ہیں ایڈوکیشن پالیسیز تو کیا ستر سال میں کوئی ایسی ایک پالیسی نہیں بنی کہ جس میں ایڈوکیشن کو بہتر کیا جا سکے یا تمام پاکستان کے بچوں کو یا لٹریسی جو ہمارا ریشو ہے اس کو بلند کیا جائے کیا ایسا کبھی پالیسی نہیں بنی ان میں سے دیکھ لیں ان پالیسیز میں سے دیکھ لیں اور اگر امران خان صاحب کی جو حکومت ہے یہ بڑا چینج لانے کے لیے آئی ہے اور عوام نے بھی ان کو جو مینڈٹ دیا ہے وہ چینج لانے ہی کے لیے دیا ہے تو ہم تو بہت اچھی توقع کر رہے ہیں کہ یہ اگر سیکنڈ ٹیپ شفٹ بھی کر رہے ہیں ابھی یہ ان کے ان پر منصر کرتا ہے ابھی تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں سیکنڈ شفٹ کرتے ہیں تب بھی خدا کے لیے اس کو بقاعدہ پلان کریں پہلے سے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں ٹیچرز کے تنخواہیں جو ڈیڑھ سال سے انہیں نہیں ملی وہ ان کو ادا کریں ان کو بقاعدہ طور پر عزت دیں خدا کے لیے وہ تعلیم یافتہ عورتیں ہیں آدمی ہیں ان کو پہلے ان کی ایڈوکیشن کو عزت دیں کیونکہ وہ ایڈوکیشن دے رہے ہیں وہ ہمارے میمارز کو ہم لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے میمارز کو ایڈوکیشن کر رہے ہیں بچوں کو ڈھائی کروڑ بچوں کو جو بچے سکول میں نہیں آ رہے ہیں ان کو اگر سیکنڈ شفٹ سکولوں میں لایا جاتا ہے جہاں پر جگہ ہے جو بڑے بڑے علاقے ہیں سکول دور دور ہیں سکول کم ہیں وہاں پر عمارت دوسری تعمیر کی جائے سکولوں کو اور جہاں پر بہت زیادہ دھیڑوں سکول ہیں جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر وہاں پر بچے جو ہے بجائے ڈیوائیڈ ہونے کے وہ ان کو سیکنڈ شفٹ کیا جائے ان ہی سکولوں کو اور ان سیکنڈ شفٹ سکولوں میں یہ باؤنٹ کریں ان کے پیرنٹس کو کہ بچوں کو وہ سکول بھیجیں یہ میری جو ایک رائے ہے ناکس سی وہ یہ ہے کہ یو سی کے جو میمبر ہیں وہ اس علاقے کو جانتے ہیں یہ ان کی ڈیوٹیز ہونے چاہیے بلکل آپ کی تجاویز بلکل قابل احترام ہے لیکن میرا خیال ہے اس سے پہلے عمران خان صاحب کو یا حکومت پنجاب کو یہ معاملہ ضرور اٹھانا چاہیے یہ معاملہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ پنجاب کے وہ تمام اساتذہ جو گزشتہ ڈیڑھ سال سے بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں ان کو بروقت تنخواہیں ملیں یہ سابقہ حکومت کے ناظرین آہ کارگردگی ہے سابقہ حکومت آہ جو تعلیم محبت تعلیم دوستی پولیسی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا لیکن سرکاری سکولوں کے اساتذہ کو کتنی عزت دی وہ آج آپ نے خود ہی دیکھ لیا یہ حال ہے ہمارے ہاں آہ سرکاری سکولوں کے اساتذہ کا کہ ان کو ڈیڑھ سال سے تنخواہ نہیں ملی اور ہم آہ بار 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 اس بات پر ٹی وی پر بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں ہم سیمینارز میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں سرکاری سکولوں کا تعلیم کا میار بہت گر چکا ہے تو صاحب جب آپ اپنے اساتذہ کو تنخواہیں نہیں دیں گے جب ہمارے سامنے دو آہ اساتذہ بیٹھیں گی اور یہ کہیں گی کہ مجھے ڈیڑھ سال سے تنخواہ نہیں ملی تو آپ کیا توقع کریں گے کہ آپ کے مستقبل کے مہماروں کو مستقبل کو جو ہم کہتے ہیں ہماری یوتھ ہے اور دنیا کی سب سے پرسنٹیج میں زیادہ یوتھ ہے آپ ان کو کتنا ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں افیارانہ صاحبہ اور امبرین صاحبہ جو ہمیں بتا رہی تھی کہ دوسری شفٹ کے لیے حکومت پنجاب نے ہمیں سرکاری سکول میں تائینات کیا اور کہا گیا کہ بچوں کو پڑھایا جائے چونکہ حکومت پنجاب نئے سکول نہیں بنا سکتی اور بچوں کی تعداد کافی زیادہ تھی لیکن انفوچنیٹلی ڈیڑھ سال سے تقریبا ان تمام اساتذہ کو جن کو دوسری شفٹ میں بچوں کو پڑھانے کا ٹاسک دیا گیا تھا ان کو تنخواہ نہیں دی گئے یہ الارمنگ سیچویشن ہے ہمارے ہاں محکمہ تعلیم کی ہمارے ہاں اوورال ایڈوکیشن سسٹم کی کہ جہاں پر ہم اپنے ہاں سرکاری سکول کے اساتذہ کو تنخواہ نہیں دے رہے اور ایکسپیکٹیشن کے لیول کا یہ میعار ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سرکاری سکولوں کا میعار پرائیوٹ سکول کے برابر ہو جائے ہمارے ہاں جو سرکاری سکول سے نکلاوا بچہ ہے وہ پرائیوٹ سکول کے بچوں کو کمپیٹ کرے تو حضور والا علمیہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے اساتذہ کو گروم نہیں کریں گے جب اپنے آپ اساتذہ کو اس کا حق نہیں دیں گے اس کا معافضہ نہیں دیں گے تو آپ اسے جو ایکسپیکٹیشن لگا رہے ہیں وہ بھی بالکل بلا جواز ہے اب ہمارے ساتھ پروگرام میں آگے چل کے موجود ہیں آہ ٹیچرز یونین کے لوگ چونکہ ظاہر ہے آہ ان کی جو آواز اٹھانی ہے جو آہ حکام بالا تک ان کی آواز پہنچانی ہے یا جو آہ دوسری شفٹ آہ شروع کرنے کا معاملہ ہے اس پر ٹیچرز یونین کے لوگ کیا کہتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے اب ہمارے ساتھ تاریخ محمود صاحب آہ موجود ہیں کنوینئر ہیں یونائٹی ٹیچرز کانسل پنجاب کے سر بہت چکریہ آپ کے وقت کا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ناظرین کاشف آہ شہداد چودی صاحب جو سیکٹری جنرل ہے پنجاب ٹیچرز یونین پنجاب کے میں چاہتا ہوں کہ ان سے تھوڑا سی باچیت کی جائے کہ پہلے تو وہ تمام معاملہ جو گزشتہ ڈیڑھ سال سے اساتذہ کو تنخائی نہیں ملی اور اس کے بعد جو نئی آنے والی حکومت ہے ان کا یہ خیال ہے کہ وہ بھی دوسری شفٹ کو شروع کیا جائے بجائے سے کہ نئی امارات بنائے جائیں بجائے سے کہ نئے سکول تعمیر کیے جائیں اساتذہ کو بھرتی کیا جائے میریٹ پہ کیا جائے ان کے پیسکیل بڑھائی جائے آپ پرانے اساتذہ کو تو ان کی تنخائی دے دیں تاریخ محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈیڑھ سال سے اساتذہ کو تنخائی نہیں ملی حضور یہ جو یونینز ہیں ان کا بھی تو ظاہر اپنا ایک کردار ہوتا ہے حکام بالا تک بات پہنچانے کے لیے وہ تمام جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان تک بات پہنچانے کے لیے آپ اس پر کیا گئیں گے کتنا کام آپ نے کیا سر اس پر ہے اس پر جو ہے وہ سابقہ حکومت کے ساتھ مختلف وقت میں بلکہ اس پر احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے اور اب اس کی صورتح آلی ہے کہ ہائی کورٹ میں متعدد کیسز جو ہے وہ زیرہ التباہ ہیں ظاہر ہے کہ وہ جن ٹیچرز نے وہاں پر شام کے وقت میں کام کیا ہے وہ ان کا حق کہ وہ ملنا ہے ان کو بلکہ ٹھیک ہے لیکن کب ملنا ہے وہاں تو یہ ہے ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ مزدور کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی عجرت دے دی جائے تو یہ لوگ بھی تو پسینہ خون پسینہ ایک کر رہے ہیں اور آٹھ ہزار پہ عجرت ہے آٹھ ہزار پہ تنخواہ ہے کوئی آپ لاکوں میں ان کو تنخواہ نہیں دے رہے آپ بجا فرما رہے ہیں میں تو خود ٹیچرز کا نمائندہ ہوں ظاہر ہے میں تو اس کی فیور میں ہوں بلکہ ٹھیک ہے لیکن انفرچنیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں عجلت میں اسکیمیں بنائی جاتی ہیں اس کی کوئی اچھے انداز سے جو فیزیبلیٹی ساؤنڈ گراؤنڈز پر جو بننی چاہیے زمینی حقائق معروضی حالات کو پیش نظر رکھتے ہو وہ نہیں ہوتا جس طرح سے بجٹ منظور کرنا چاہیے اس طرح سے بجٹ منظور نہیں ہوتا بس آنن فانن کچھ گورنمنٹ کا ارادہ بنتا ہے اور چند ایک نام نہاد ماہرین کھڑے ہو جاتے ہیں آ کر میدان کے اندر کہ یہ تو کام ہی نہیں جناب یہ مارے بھائے ہاتھ کا کام ہے اتنے سکول تو دیکھیں دنوں کے اندر سکول کھڑے کر دیتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے انتظامات تو مکمل ہوتے نہیں ہیں کچھ دن کے بعد جب اس کی عملی شکل آتی ہے سامنے تو پھر جب تنکھائیں ادا نہیں ہوتی دیگر معاملات نہیں ہوتے تو پھر فیلور شروع ہو جاتا ہے اور فیلور ہونے کے بعد وہ نام نہاد ماہرین اگلے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں اگلی اسکیم پر اور جال لگا کر بیٹھتے ہیں کہ نئی حکومت آئے گی اور اب بھی ایسا ہی ہے وہ نام نہاد ماہرین اب بھی محکمہ تعلیم میں موجود ہیں اور جال لگانے انہوں نے شروع کر دیئے ہیں یہ باتیں سن کر کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ اس قسم کے منظوبے رکھتی ہے سب سے پہلی بات یہ کہ اگر جو حکومت آئی ہے بلکہ اس موقع پر میں وقت چینل کا مشکور ہوں کہ اس نے بروقت اس پروگرام کو کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اصلاحات کرتی اور جب ناکامی یا کامیاب ہوتی ہیں تو اس کے بعد ہم پروگرام کرتے ہیں اور اگر پہلی یہ باتیں دیکھ لیے جائیں اسی طرح سے جس طرح سے یہ وقت چینل ایک آواز وقت پر اٹھا رہا ہے حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس کا ایک جائزہ لے بھرپور طریقے سے ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کا جائزہ لے اور ماضی میں جن لوگوں نے اگر کوئی کام خراب کیا ہے تو ان کا احساب کریں یہ سیکنڈ شفٹ اسکول پنجاب کے اندر تین دفعہ اس پر تجربے ہو چکے ہیں تین دفعہ ماضی میں اور تینوں دفعہ فلاپ ہوئے ہیں اس لیے بہت دھیان سے توجہ کے ساتھ محسوس کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس پر عمل درامت کا فیصلہ کیا جائے تو مناسب ہوگا لیکن پہلے یہ تو پہلے ٹھیک ہے وہ تو آئندہ حکومت کیا کام کرے گی اس پر ہم ضرور بات کریں گے تاریخ صاحب لیکن یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ آپ اس پر پروٹیسٹ کرتے رہے ہائی کورٹ میں کیسز زیرل توا ہیں جن لوگوں نے اس منصوبے کو شروع کیا تھا سابق وزیرالہ پنجاب چونکہ بار بار ہی دعوی کرتے تھے کہ ہم پنجاب میں ایڈوکیشن کا نظام بہت بہتر کریں گے ان کے جو وزراء تھے وہ اس بات کا دعوی کرتے تھے کبھی آپ کی چونکہ آپ ظاہر ان تمام ٹیچرز کے نمائندہ ہیں کبھی ملاقات ہوئی کبھی ان کا کوئی آنسر سامنے آیا جواب سامنے آیا کہ آخر ان لوگوں کو تنخواہیں دی کیوں نہیں جاری کیا خزانہ خالی ہے خزانہ کس نے خالی کر دیا حضور جی بالکل یہ خزانہ ہی خالی تھا اس کی وجہ سے یہ تنخواہیں نہیں دی جاری تھی خزانہ بھی انہی لوگوں نے خالی کیا لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے صرف وقت ٹالتے تھے بس اب ہو رہا ہے یہ کر رہا ہے سمری آگئی چلے گئی اب یوں ہو جائے گا فنانس میں منظوری کے لیے کیس چلا گیا وقت کو ٹالتے رہے اور بالاخر جب حکومت گئی تو معلوم ہوا کہ نہ اس مد میں کوئی پیسے بجٹ میں رکھے گئے تھے اور نہ موجود ہیں نہ وہ دیے جائے سکتے ہیں اب ظاہر ہے نئی حکومت آئے گی جن لوگوں نے کام کیا تھا ان کا حق بنتا ہے وہ پیسے تو لیے جائیں گے اور لیں گے انشاءاللہ اور جہاں تک اس قسم کی پولیسیز کی حوالے سے بات ہے کہ ہم بھرپور سڑکوں پر رہے تین سال تو مکمل طور پر ہم نے اتجاج کیا سڑکوں کے اوپر اور اس کے نتیجے میں یہاں تک ہوا کہ ہمارے پر چوری کے مقدمات درج کر کے ہمیں جیلوں تک میں ڈالا گیا اسادزہ اور چوری کریں میں تو آج بھی نوکری میں ہوں اگر میں چور ہوں تو پھر میں کیسے ایک ٹیچر ہوں صرف اس وقت کی حکومت کا یہ مقصد تھا کہ ان کی آواز کو کسی طرح دبایا جائے بند کیا جائے اور ہم جو بلند باغ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے تعلیم کو بہت پنجاب میں اچھا کر دیا ہے عالی میار بنا دیا ہے اور وہ سب جھوٹی رپورٹوں کی بنیاد پر تھا اور یہی بات ہم سڑکوں پر آ کر کہتے رہے کہ آپ جھوٹی رپورٹوں کی بنیاد پر دعوے کر رہے ہیں جسے ہم مسترد کرتے رہے تو ہم نے تو ایک طرح سے جو ہے اپنی آواز کو جس حد تک ہم اٹھا سکتے تھے اٹھایا بھی اور اس کے لیے ہم نے ابتلائیں بھی برداشت کی ظلم بھی برداشت کیے اور ہمارے اوپر مقدمیں بھی بنیں انکوائریاں بھی ہوئیں ہماری پرموشنیں بھی رکھیں بلکل ٹھیک ہے کاشی صاحب آپ بتائیے گا کہ سر کیوں یہ پلاننگ نہیں تھی حکومت کے پاس کوئی جامعہ منصوبہ بندی نہیں تھی کہ یہ دوسری شفت شروع کر لی جائے گی لیکن یہ جو اساتذہ ہوں گے ان کو تنخواہیں کہاں سے دی جائیں گی اور اگر آٹھ ہزار پیا اگر ایک ٹیچر کی تنخواہ ہے اگر وہ ہی حکومت کے پاس نہیں ہے پھر آپ سرکاری سکولوں سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ کیا اپنا میارے تعلیم دیں گے اصل میں یہ پروگرام بنا تھا جب انہوں نے پنجاب کے اندر پچھلے پانچ چھ سالوں کے اندر دس ہزار سکول جو گورنمنٹ کے ختم کر دی ہے دلکل ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ تریسٹھ ہزار سکول تھے اور اب راؤنڈ باؤڈ کوئی ففٹی تھوزنڈ کے قریب ہیں باقی دس ہزار سکول کوئی مرجنگ پالیسی کے تحت اور کسی دوسرے معاملات میں اب اس کی وجہ سے بہت سارے علاقوں میں ہوا یہ کہ وہاں بہت دور دور تک سکول نہیں ہے اب یہی لاہور میں میرے ساتھ نکھ لیں میں آپ کو دس دس کلومیٹر تک ایسا علاقہ دکھا سکتا ہوں جہاں کو پرائیمری سکول بھی نہیں ہے تو اب وہ بچوں کی تعداد جب بڑی پرائیوٹ سکولوں کا شور اٹھتا تھا کہ جی لوگ پرائیوٹ سکولوں میں جاتے ہیں جی گورنمنٹ میں اتنے بچے باہر ہیں ان کو گورنمنٹ سکولوں میں داخل کریں تو گورنمنٹ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ لیں آپ کے یہ پولیسی بنائی کہ جی ایک سیکنڈ ٹائم رپوزل جو ہے نا شروع کر کے اس کے اندر جو سکول پرائیمری کے طور پر کام کر رہا ہے وہاں میڈل کی کلاسیں شروع کر دیں جو میڈل کے طور پر کام کر رہا ہے وہاں ہائی کی کلاسیں شروع کر دیں اور وہاں پہ پی ٹی سی کے نام سے پار ٹائم کوچز کے نام پہ جو ہے وہ ایف اے اور گریڈویٹ لوگوں کو بھرتی کیا جائے اور ان کو پرائیویٹ لی پے کیا جائے لیکن اس کے لیے انہوں نے سکیم بنا دی اناؤنس بھی کر دی سکول لوگوں نے سکولوں میں ٹیچرز بھرتی بھی کر لیے اور اس کے باوجود کہ وہ ڈیڑھ سال سے پڑھا رہے ہیں ان کے لیے پیسہ کو فنڈ کسی مد میں رکھانی اب ان کو سیلریز بھی تو دینی ہے نا اگر ایک سکول ہے وہ سکول اپنے فنڈ میں سے تو اس کو نہیں دے سکتا وہ شاید ایک ماہ دو ماہ تو پی کر دیں ہیڈ ماسٹر صاحب اس کے بعد تو وہ پی نہیں کر سکتے تو اس کے لیے بیسیکلی ایشو یہ تھا کہ انہوں نے یہ سکیم لانچ کر دی لیکن اس کے لیے الگ سے بجٹی نہیں دیا کسی کو تو وہ کہاں سے پی کریں گے تو یہ ایک اس چیز کو جو دس ہزار سکول پنجاب کا سرکاری سکول کم کیا گیا اس کو دکھانے کے لیے کہ جی بہت سارے بچے سکولوں میں آگے ہیں گورنمنٹ سکولوں میں پڑھ ہیں سیکنڈ شفٹ میں تو یہ ایک ناکام سکیم شروع ہوئی لیکن آپ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ناکام سکیم شروع ہوئی لیکن جب یہ سکیم شروع کی جا رہی تھی دو ہزار سولہ میں تو تمام لوگ اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے کہ خرچہ کم ہوگا نئی بیلڈنگز نہیں بنانی پڑیں گی نئے سکول نہیں بنانے پڑیں گے یہی تمام سرکاری سکول جو شام کے اوقات میں فری ہوتے ہیں ادھر ہی آپ نئی کلاس سے شروع کر دیں گے تو اپریشیٹ وہی نام نیہاد لوگ کر رہے تھے جو یہ پولیسیز بناتے ہیں ٹیچر یونینز نے کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا تھا کیونکہ آپ کو تارک صاحب نے جیسے پہلے بتایا کہ آلریڈی تین دفعہ یہ کام ناکام ہو چکی ہے سکیم یہ تو ہم نے تو پہلے بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا تھا اور اگر آپ پروپرلی کرنا چاہتے ہیں اس میں آلریڈی ہمارے کچھ سکول ایسے ہیں جو گورمنٹ کے سکول ہیں اور سیکنڈ ٹائم گورمنٹ کے ٹیچر ہی وہاں پڑھاتے ہیں جہاں سکول میں تعداد بہت زیادہ ہے اور وہاں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی سکول سیکنڈ شفٹ میں جاتا ہے دو کلاسیں سیکنڈ شفٹ میں جاتی ہیں تین کلاسیں سیکنڈ شفٹ میں جاتی ہیں تو بچوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے آپ دیکھیں ہیں کہ ٹائمینگ بڑی آرڈ بنتی ہے وہ آر ٹائمینگ کے اندر والدین کا بچوں کو سکول میں پہنچانا وہاں سے لینا انہوں نے اپنے کام پہ بھی جانا ہے تو وہ مشکل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے والدین بچوں کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جی کسی قریبی سکول میں لیکن لیکن کاشیت صاحب یہ جو سیکنڈ شفٹ کا معاملہ یہ ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں یہ دنیا بھر میں ہے لیکن اگر آپ اساتذہ کو ایک تو پے کریں اچھا پے کریں اور دوسرا بچوں کو بھی کچھ فسیلٹیز دیں کچھ ایسے اقدامات کریں ان کے لیے تاکہ لوگ بھی زیادہ اٹریکٹ ہوں اور وہ تمام بچے جو سکولوں سے باہر ہیں وہ بھی آسان آسانی سے سکول آ سکیں سرکاری سکولوں میں زیادہ تر وہ بچے آتے ہیں جن کے والدین غریب ہیں بلکل ٹھیک ہے یہاں کوئی جو ہے نا امیر عمرہ کے بچے تو پڑھنے نہیں آتے اچھا یہ بھی ویسے انفورچونیٹ ہے ہمارے انفورچونیٹ ہے کہ ان لوگوں نے آنا ہے اور وہ جو سیکنڈ ٹائم ان کے کام کرنے کا ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے لیے رزق کمانا ہوتا ہے اس ٹائم آپ انہیں کہیں کہ جنہیں آپ سکول جائیں تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہے ممکن نہیں ہے نا یا تو ان لوگوں کے جو فنینشل معاملات ہیں ان کو آپ اس طرح سے سیٹل کریں کہ ان کے فنینشلی جو معاملات ہیں ان کو سیٹل کریں کہ ان کے والدین کے لیے وہ سانی پیدا ہو آپ ان کے لیے کو وظیفہ مقرر کر دیں پھر آپ والدین کے لیے ترقی آپ ممالک کی طرح سزار رکھیں مجھے 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 بریک لینی ہے میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں پھر اسی پر ہم بات کریں گے بالخصوص ناظرین آہ وزیر آدم عمران خان صاحب نے جو اپنی پہلی تقریر کی تھی اس میں بھی انہوں نے یہ اندیا دیا تھا کہ وہ تمام بچے جو اس وقت سکولوں سے باہر ہیں ان کو سکولوں کے اندر لے کر جائے جائے گا اور اپنا میارے تعلیم بہتر کیا جائے گا اور سیکنڈ شف کا اندیا بھی انہوں نے دیا تھا اور میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بالخصوص پنجاب کی حکومت یہ پلان ضرور رکھتی ہے کہ سکولوں میں دوسری شفٹ شروع کی جائے تاکہ وہ بچے جو سکولوں سے باہر ہیں وہ سکولوں میں آئیں لیکن یاد رہے کہ یہ جو تارک صاحب بھی فرما رہے ہیں جو ٹیچرز یونین کے نمائندے ہیں کہ یہ دوسری شفٹ کا پلان منصوبہ تین دفعہ ناکام ہو چکا ہے ایسی صورتحال میں حکومت پنجاب کے لیے نہیں آنے والی حکومت پنجاب کے لیے یہ کتنا آسان ہوگا ایک بریک لیں گے بریک بعد آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ دوسری شفٹ کا معاملہ ہے اب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان صاحب جو وزیر آزم ہے وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو سکول لے کر آئیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں نئے سکول بننے چاہیے نئی امارات بننی چاہیے یا دوسری شفٹ ہی سرکار سکولوں میں شروع کر دینی چاہیے نئے بچے سکول لانے ہیں کیسے لانے ہیں یہ مرحلہ عبور کرنا باقی ہے اس کے لیے حکومت کو بہت زیادہ تگو دو کرنی پڑے گی جو بچے سکولوں سے باہر ہیں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ کوئی نہ کوئی ریزن ہے بچوں کے گھر میں ایسے بھی ہمارے ہیں بچے کہ بچے کماتے ہیں تو گھر چلتا ہے آپ میرے ساتھ اسی وقت چلیں آپ مارکیٹوں میں چلے جائیں آپ کبرک شاپس میں چلے جائیں بند کی اس طرف چلے جائیں فیکٹریوں میں چلے جائیں وہ بچے کماتے ہیں تو ان کا گھر چلتا ہے تو گورنمنٹ کو پہلے تو ان کا نان نفکہ جو ہے اس کا بندوست کرنا چاہیے پھر ان بچوں کو اسکول کیسے لانا ہے پہلا مرحلہ تو یہی ہے یہ ابھی بہت سارے اسکول ہمارے پاس سفیشنٹ ہیں بیلڈنگز وغیرہ اس کی جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے بچے تو لائیں یہ میں ارز کروں آپ پھر اسی چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ امارات موجود ہیں سکول موجود ہیں چاہے سیکنڈ شفت شروع کریں آپ بچوں کو لائیں بچوں کو لائیں اہم ترین کام بچوں کو لانا ہے جو بہت نممکن بات ہے اور ہو یہ راہ ماضی سے کہ یہ اسازہ کے ذمہیں ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ بچے جو ہیں وہ داخل کریں کچھ بھی کریں بچے لے کر آئیں ایک ٹیچر گھر گھر جاتا ہے گلی گلی جاتا ہے اس کے لئے ممکن نہیں ہے یہ بچے لانا اس کے لئے ہمیں مختلف محکموں کی کمبائن ایفرٹس کی ضرورت ہوگی گورنمنٹ کی ایک ول کی ضرورت ہوگی اس میں لیبر ڈپارٹمنٹ کی بھی ہمیں ضرورت ہوگی ہمیں لوکل ڈپارٹمنٹ کی بھی ضرورت ہوگی اور اس کے ساتھ ہمیں قانون سازی کی بھی ضرورت ہوگی اس لیے کہ ہمارا قانون یہ تو کہتا ہے 25 اے کے تحت کہ یہ کمپلسری ایجوکیشن ہے اگر کوئی کمپلسری ایجوکیشن والدیں نہیں دلاتے یا کچھ لوگ نہیں دلوانا چاہتے تو پھر اس کا کیا ہوگا اس کے اوپر کیا جرمانہ ہے اس کے اوپر کیا سزا ہے اس کے اوپر کون روک ٹوک کرے گا تو یہ چیزیں ابھی بہت دور ہیں کہ ہم سیکنڈ شپ شروع کریں ابھی موجود اسکولوں میں بچے جا سکتے ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ چند ایک جگہیں ایسی ہوں گی جو تھکلی پاپولیٹڈ ہیں وہاں اگر ایک آپ کوئی سکول ہے تو اس ایریے میں آپ کو فوری طور پر سیکنڈ شپ شروع کرنی پڑے تو اگر ایسی کوئی جگہ ہو ایسی کوئی ضرورت محسوس ہو تو فوری طور پر شفٹ کی جا سکتی ہے سیکنڈ شپ لیکن اینڈ بلاک اگر پورے پاکستان یا پورے پنجاب کے لیے آپ کو اسکیم تیار کر لیں جبکہ آپ کے پاس بچے بہار ہیں بچے نہیں ہیں بچے کیوں نہیں ہیں میں آپ کو لاہور کے اندر یہ کچہری کے ایریے کے اندر دس اسکول ہیں گورنمنٹ کے ہر اسکول میں پندرہ سے بیس کمرے خالی پڑے ہیں پہلے بھرے تو صحیح اس کی وجہ شہزا صاحب کہیں کہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں ترجیح ہے پرائیوٹ سکول ایڈوکیشن سسٹم کی جانب پیرنٹس کی اس وجہ سے بھی سرکاری سکول خالی ہیں اور ہم نے جو ہمارے پاس جو فگرز موجود ہیں اگر ہم گزشتہ پانچ سال میں دیکھیں تو خیبر پختون خواہ میں جو عمران خان صاحب بار بار جس کی بات بھی کرتے ہیں کہ ادھر پرائیوٹ سکولوں سے نکل کر بچے سرکاری سکولوں میں ایڈوکیشن ان کا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب یا پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کے پاس یہ پلان ضرور ہوگا کہ پرائیوٹ سکولوں سے نکالیں بچے اور سرکاری سکولوں کا تعلیم کا میار اتنا بہتر کیا جائے کہ یہاں پہ جو خالی کمرے تاریخ صاحب فرما رہے ہیں وہ بھرے جائیں نہیں یہ تو ہم ان بچوں کی بات کر رہے ہیں جو سکول سے باہر ہیں دائیگرورڈ بچہ تو وہی ہے جو سکول سے باہر ہیں ان بچوں کی بات ہے جو پرائیوٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں یا گورمنٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں وہ تو ایک سپریٹ Bird orch ہے اب جو پرائیویٹ سکولوں کے بچوں کا گورنمنٹ سکولوں میں آنے کا معاملہ ہے یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ ہمارے یہاں جو سرکاری سکول خالی ہیں جو کمرے خالی ہیں یہ بھی تلارمنگ سیچویشن ہے آپ جہاں دیکھیں گے نا کہ جہاں پرائیویٹ سکول وہیں پہ زیادہ آباد ہیں جہاں پہ اردگرد کوئی گورنمنٹ کا سکول نہیں ہے وہاں پہ بہت زیادہ آباد ہیں جہاں پہ اردگرد اس علاقے میں دیکھ لیں آپ کو کوئی دو چار شاید پرائیویٹ سکول نظر آئیں گے یہاں گورنمنٹ کے سکول بہت زیادہ ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو بچے یہاں اسی علاقے میں اردو بزار میں ادھر ادھر سارے محنت مزدوری کرتے ہیں وہ کیوں نہیں آتے سکولوں میں آپ ان کے والدین کے لیے کوئی ایسا پلان بنائیں کہ ان کا گھر تو چلے جب ان کا گھر چلے گا تو وہ جب بچے کو جا کے محنت مزدوری نہیں کرنی پڑے گی تو آٹومیٹکلی وہ سکول کی طرف سوچیں گے جانے کا یہ پہلا پہلا کام تو وہ ہے کہ فنینشلی ان کے معاملات حال ہوں گے تو وہ جو ڈھائی کروڑ بچہ جس کی بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ وہ سکولوں سے باہر ہے وہ نہ کسی پرائیویٹ میں پڑتا ہے نہ کسی سرکاری سکول میں پڑتا ہے اور سرکاری سکول میں اب اسادزہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہمارے پاس ایم فل پی ایچ ڈی ماسٹرز لیول کے ساتھ سا ہے جبکہ اس کے کمپیریزن آپ کریں پرائیویٹ سکولوں سے تو وہاں میٹرک ایفے پاس لوگ پڑھاتے ہیں پڑھانے کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے باوجود حضور کے لوگوں کا ٹرسٹ ڈیویلپ ہو گیا ایک پرسیپشن ڈیویلپ ہو گیا کہ شاید پرائیویٹ سکول میں جہاں پر فیس بھی زیادہ لی جا رہی ہے آپ کے بقول جہاں پر اسادزہ کا جو تعلیم کا میار ہے وہ کم ہے سرکاری سکولوں سے لیکن لوگ ٹرسٹ اس پہ زیادہ کر رہے ہیں ٹرسٹ زیادہ تر پرائیویٹ سکولوں پہ ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ ضرورت ہے پرائیویٹ سکولوں پہ زیادہ لوگ فوکس کرتے ہیں پرائیویٹ سکولوں پہ ہمارے گورنمنٹ سکولوں میں رش بڑھتا ہے سکس ایون ایٹ سے آن ورڈ جب ہمارا آج پرگرام دیکھ رہے ہوں گے جب ان کو یہ پتہ لگے گا کہ سرکاری سکولوں میں ایک ٹیچر جس کی آٹھ ہزار تنخواہ ہے وہ بھی اس کو ڈیڑھ سال سے نہیں ملی تو پھر اس سکول کا میعار تعلیم کیا ہوگا پھر وہ کیسے سرکاری سکول پر ٹرسٹ کریں گے سر یہ مسئلہ بھی حکومتوں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ڈیویلپ ہوتا ہے آج ہمارے ہاں پریویٹ سکول میں پڑھانا اسٹیٹس سیمبل بن چکا ہے میں خود اب اس ایج میں ہوں کہ جہاں بچے بچیوں کے رشتے دیکھنے اور کرنے پڑتے ہیں آج بچوں بچیوں کے رشتے دیکھنے کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون سے سکول میں پڑھے ہیں اور کون سے کالیج میں پڑھے ہیں اس لیے لوگوں کی مجبوری بن گئی ہے وہ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں کیا نہیں ڈیلیور کر رہے ہیں یہ کوئی نہیں دیکھتا لیکن نام چلتا ہے میں ایک کالیج کا نام لیے بغیر یا اس جیسے اور بھی چندے کالیجز ہیں جو نامور ہیں پورے پاکستان کے اندر ان کی ایک سپیشل کلاس بنائی جاتی ہے ہمیشہ اس سپیشل کلاس کا ریزلٹ دکھایا جاتا ہے کہ اس میں اتنے لوگ آگئے اور وہاں پر ٹاپ بھی کرنے والے کو پوزیشن ہولڈرز کو کارینتہ کے نام میں دی جاتی ہے اور ہیں ایسے لیکن ٹھیک ہے اس کے ساتھ اسی کالیج کے آہاتے میں ان سو یا پچاس بچے بچیوں کے علاوہ آٹھ سو بچے اور پڑھ رہے ہوتے ہیں جن کی اکسیریت فیل ہو رہی ہوتی ہے اس کا تذکرہ کئی نہیں ہوتا لیکن وہاں سے بھی جو بچہ کم از کم وہ اس کالیج میں بچہ جاتا ہے وہ اس کے پیرنٹ کہتے ہیں کہ میرا بچہ فلان کالیج میں پڑھ رہا ہے فیس بھی کئی گناہ زیادہ دے رہے ہوتے ہیں اس کا مقصد صرف ہی ہوتا ہے کہ ہماری ناک جو ہے معاشرے میں اونچی رہے کل کو جب بچہ فارغ تحصیل ہو چاہے کم نمبروں سے ہو جیسا بھی ہو بزنس میں آجائے ہم کہہ سکیں کہ ہمارا بچہ فلائن دارے سے پڑھا اور فلائن دارے سے چونکہ تائک صاحب میں بس پروگرام کا وقت بھی کم رہے گیا مجھے صرف یہ بتا دیں حضور کہ کتنا مشکل ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے بلخصوص پنجاب میں ایجوکیشن کا میار ٹھیک کرنا تعلیم کا نظام ٹھیک کرنا اور ایک جیسی ایجوکیشن دینا جو پرائیوٹ سکولز میں مل رہی ہیں سرکاری سکولوں کا نظام بھی بہتر کرنا یہ کتنا مشکل ہے حکومت پنجاب کے لیے میں حکومت پنجاب میں بھی یقینی طور پر تحریک انصاف کی حکومت بن چکی ہے میں اس حوالے سے گزارش کرتا ہوں کہ آج تک جتنی حکومتیں آئیں ان کے اندر ایجوکیشن کو بہتر کرنے کی ویل نہیں تھی پولیٹیکل ویل نہیں تھی میں تیس سال سے اس میکمے میں ہوں ٹیچرز ایسوسییشن میں کام کر رہے ہیں خود اچھی پوسٹوں پر رہے اس وقت بھی میں پرنسپل ہوں نائنٹین سکیل میں ہوں پولیٹیکل ویل کا نہ ہونا یہ سب سے بڑا پرابلم رہا ہے دکھاوے کی پولیسیز بنائی جاتی رہی ہیں دکھاوے کی پرویسیز بنائی جاتی میرے شاہد ہیں خود اچھاوے کی پولیٹیکل ویل ہونی چاہیے پولیٹیکل ویل ہونی چاہیے جو تحریک انصاف بظاہر تو اعلان کر رہی ہے اگر اللہ کرے ان کی یہ پولیٹیکل ویل عملی طور پر بھی اسی طرح سے نظر آئی تو پھر بہت زیادہ مشکلات نہیں ہیں صوبہ پنجاب کا انفرائیسٹرکچر تعلیم کا دوسروں صوبوں کی نزبت بہتر ہے اور اس کو مدید بہتر کیا جا سکتا ہے یہاں کی عوام بھی باشاور ہے جو پڑھنا چاہتی ہے لیکن وہ مجبوریوں کی وجہ سے سب کے سب لوگ سکولوں میں نہیں آ پا کاشف صاحب کتنا مشکل ہے اور کتنا کام اس پر کرنا پڑے گا بچے جو سکولوں سے باہر ہیں ان کو سکولوں میں لے کر آنا ہے سرکاری سکولوں کا میار بہتر کرنا ہے پرائیوٹ سکولوں سے بچوں کو اٹھا کر سرکاری سکولوں پر لے کر آنا ہے پیرنٹس کا ٹرسٹ ڈیویلپ کرنا ہے سرکاری سکولوں پر اساتذہ کی گرومنگ کرنی ہے بہت کام ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام سب سے پہلا تو امتحان اسی بات میں ہے کہ ہمارے سینکڑوں کے حساب سے پرائیمری سکول گورنمنٹ کے ایسے ہیں جہاں سنگل یا دو ٹیچر ہیں آپ دیکھیں کہ پانچ چھے کلاسیں ہوتی ہیں پرائیمری سکول میں کچھی سے پانچویں تک تو اگر ان ساری کلاسوں کو پڑھانے کے لیے ایک ٹیچر یا دو ٹیچر ہیں تو وہاں quality of education کیا ہوگی تو اس چیز کو سب سے پہلے ختم کرنا ہے کہ کم از کم ایسی policy بنا کے سب سے پہلے پرائیمری سکٹر کو improve کریں اور اگر ہمارا گورنمنٹ سکولوں کا پرائیمری سکٹر improve ہو جاتا ہے اور وہاں پہ teachers requirement کے مطابق پورے ہیں qualified لوگ ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ private school انشاءاللہ آنے والے چند سالوں میں اگر گورنمنٹ اس بات کے اوپر عمل کرتی ہے آنے والے چند سالوں میں آپ کو private school بند ہوتے نظر آئیں گے پرائیمری سکول کا infrastructure اگر بہتر کر لیں تو اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے building's موجود ہیں teachers موجود نہیں ہیں teachers موجود نہیں ہیں ایک teacher ہے چھے کلاسے پڑھا رہا ہے دو teacher ہیں چھے کلاسے سینکڑوں سکول ایسے ہیں پنجاب کے اندر سب سے پہلے اگر اس پہ focus کریں پرائیمری کو improve کریں تو باقی automatically اوپر تو کچھ بہتر ہے ظاہر ہے بالکل صحیح جب آپ grassroot level پر کام کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ education کا جو میار ہے جو quality education جو بار بار بات کرتے ہیں وہ بھی بہتر ہو جائے گا تارک صاحب آپ کا بہت شکریہ کاشیف صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین سوال صرف یہی ہے کہ جب تک آپ grassroot level پر کام نہیں کریں گے جب تک آپ اپنے teachers کو groom نہیں کریں گے ہم ایک بات پر بہت زیادہ debate کرتے ہیں بحث کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں teachers جو ہیں وہ اتنے groom ہو کے سرکاری سکولوں میں نہیں آتے اور یہی وجہ ہم قرار دیتے ہیں کہ private schoolوں میں parents کا زیادہ trust رہتا ہے تو جب آپ اپنے teachers کو groom نہیں کریں گے ان کا pay scale بہتر نہیں کریں گے سرکاری سکول کا infrastructure بہتر نہیں کریں گے تب تک آپ یہ توقع نہ کریں کہ والدین سرکاری سکولوں پر trust کریں گے ساتھی ساتھ گزارش حکومت پنجاب سے یہ ہے نئی بننے والی حکومت پنجاب سے یہ ہے کہ وہ تمام اساتذہ جو گزشتہ ڈیٹھ سال سے کام کر رہے ہیں بغیر تنخواہوں کے کام کر رہے ہیں دوسری شفٹ میں خدارہ ان کے لیے ضرور اقدامات کریں آپ نئی policy ضرور بنائیں آپ نئے بچوں کو ضرور سرکاری سکول میں لے کریں آپ ان بچوں کو ضرور سرکاری سکول میں لائیں جو تعلیم سے دور ہیں جو کہیں نہ کہیں child labor کا شکار ہو رہے ہیں لیکن آپ ان اساتذہ کی grooming کے لیے اقدامات ضرور کریں چونکہ انہی اساتذہ نے وہ تمام مستقبل کے مہماروں کو train کرنا ہے جنہوں نے کل کو حکومتیں بھی سنبھالنی ہیں انجینئرز بھی بھلنا ہیں کھیلوں کا میدان بھی سنبھالنا ہے تو ان کی grooming کے لیے ان کے پیسکیل کے لیے ان کے structure کے لیے ضرور کام کیا جائے فیلال کے لیے اتنا ہی زین علی کو اجازت ہے زندگی لیے تو پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ